السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ میں ہوں آپ کا میزبان جمالی آقوب جعفری امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور آپ نے حکومتی بتائے ایس او پیس کا خیال بھی کیا جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا میں دن بہ دن کمی آتی رہی لیکن اب ضروری ہے کہ ویکسین بھی لگوائی جائے اور اپنا اور اپنے اہلو ایال کا خیال بھی رکھا جائے اور ناظرین یہ جو چین ایک بن چکی ہے ایسے ہمیں توڑنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں ناظرین جس طرح دن بہ دن گرمی بڑھتی ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے عوام نے بہت رونا رویا کہ بجلی جو ہے وہ بے انتہا جا رہی ہے اور گرمی بھی بے تہاشا ہے کیونکہ پنکھیں نہیں چلتے جو غریب ایسی نہیں افورڈ کر سکتے جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتے یو پی ایس افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں نے تو سادے پنکھوں پہ گزارا کرنا ہے سادی بجلی پہ گزارا کرنا ہے اور لوگوں کا جو پرسانے حال وہ کوئی نہیں دکھائی دیتا ناظرین آج ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھائیں گے عوام سے جانیں گے عوام کے لیے روڈ پہ نکلیں گے بزاروں میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا بجلی آ رہی ہے کیا عوام خوش ہے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی کارکردگی سے کیا خوش دکھائی دیتی ہے عوام یا نہیں ہے آپ کو بھی دکھائیں گے حقائق دکھائیں گے عوام سے جانیں گے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کس حد تک بجلی آتی ہے اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے